پتن کو ویگنر چیف پریگو جن یفگینی کی چوکھانے والی صلاح ویگنر چیف نے شانتی پہل اور ڈیفنسیف ہونے کی صلاح دی ہے وار کے ایکٹیف فیس کو روکنا روس کے حت میں ہوگا آپ دیکھیں بول کون رہا ہے یفگینی پریگو جن جو کی ویگنر چیف ہو یہ بول رہا ہے روس کو ڈیفنسیف رخ اب لینا چاہیے ویگنر چیف جو کی ایکٹیف طریقے سے اس وقت لگاتار لگے ہوئے ہیں ان کی جو ویگنر فورس ہے وہ لگاتار یکرینی ٹھیکانوں پر حملہ بول رہی یکرینی سینکو کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے وہ یہ بول رہے ہیں ڈیفنسیف ہونا ہوگا اور شانتی کی پہل بھی آپ کرنی ہوگی بلکل کرونا اور ویگنر کے رکھ کے بعد کچھ گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں آئیے ان پر نظر ڈال رہیتے ہیں کہ آخر کیوں ویگنر کا یہ جو یو ٹرن ہے وہ کیوں سامنے آیا پانچ بڑے سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ویگنر چیف پہلا بڑا سوال ویگنر چیف اچانک شانتی کی بات کیوں کرنے لگے کیونکہ یوگینی لگاتار اس طرح تبائی مچا رہے تھے دوسرا بڑا سوال باخمت کی لمبی جنگ نے کیا ویگنر کو تباہ کر دیا ہے کیا یہاں پر ویگنر کمزور ہوا ہے تیسرا بڑا سوال کیا روسی سینہ سے سیوگ نہ ملنے سے یوگینی خفا ہے اور یہ جو انتر ویرود ہے کیا یہ بڑک رہا ہے ویگنر کی بھیتر چوتھا بڑا سوال ویگنر چیف یوگینی کیا یو ٹرن لینے والا ہے پانچ با بڑا سوال کیا پوتن ویگنر چیف کی شانتی کی صلحہ پر عمل کریں گے تو سنگ سر اگر ویگنر چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ پوتن کو دیفنسیف روک اکتیار کرنا چاہیے تو اس سے پہلے کیا پوتن اور اب یہ جنگ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو انتر ویرود ہے یہ جو یو ٹرن ہے ویگنر کا وہ کیوں سامنے آیا دیکھیں یہ جو ویگنر چیف جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سنسیبل بھی ہے بگوز اتنی لمبی بیشن وار جو 6-7 مہینے صرف صرف باگپور میں چلی ہے تو جو سولجر فٹ آن گراؤنڈ ہے وہ بہت جیدہ سٹیس فیس کرتے ہیں چاہتر آپ سوچیں آپ کے طرف دھماکے ہو رہے ہیں آپ کے چاہتر بولٹ چلی ہیں کب کون سی بولٹ آپ کو لگی نہیں ہے تو چھپ چھپ کے آپ لڑائی کر رہے ہیں اور دن رات اس کا کوئی سمیں نہیں ہے پرانے زمانے کی وار نہیں ہے کہ صبح بگوز بجا باہر وار شروعی اور شام کو وار ختم یہ 24 گھنٹے کی وار ہے اور اس میں وار میں سٹریس لیور بہت آئی ہوتا ہے ایک جیسے بولتا ہے سٹیڈلیک پوز یا ٹیکٹیکل پوز وہ لینا بہت زور ہی ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں اس کو بوز لے کے خوش کہہ شانتی بار کا ایک اچھا قدم ہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دیکھیں ویگنر فورسز کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں جو چیچن فورس ہے چیچن فورس جیسا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے جلاد آرمی کا بھی نام دیا جاتا ہے ویسی تو نہیں لیکن اس سے کم بھی نہیں مانا جاتا اور وہی ویگنر فورس کی چیف اگر شانتی کی بات کر رہے ہیں یوٹر لینے کی بات کر رہے تو ہو کیا رہی ہے ویگنر ایک جو ہے وہ پرائیویٹ ملٹری کمپنی ہے جس کو آج کل کے زمانے میں ایکچولی ایک مرسنری فورس ہے وہ اپنا نقصان دے سکتی ہے اس کو تو بیسیکلی پیسہ چاہیے اس کا وہ اور ریکروٹمنٹ کرے گا اور اسلا تو بیسیکلی اس کو رشیا سے ہی مل رہا ہے اگر رشیا سے اس کو اسلا ملنا کم ہو جائے گا اس کی افیکٹیونس آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے ایک مرسنری فورس کی تو اس تحت اگر آپ دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اور پوٹن بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ وار اب کتنی لمبی کھچ سکتی ہے دونوں طرف یہ فیصل ہے یہ پر ایسی منشا تو نہیں نظر آ رہی پوٹن کی دیکھیں پوٹن کی منشا نظر نہیں آ رہی اگر دیکھیں اگر آپ دلی میں بھی بلائے جائے گا ان کو جی ٹوینٹی کے لیے بلائے جائے گا پوٹن کو اور نیو ڈیلی پوری طریقے سے کوشش کریے کہ پوٹن آئے اب ایونچولی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے میں انڈیا اس میں انوال ہونا چاہ رہا ہے بیشترکلی کہ یہ جنگ ختم ہو موسیقی